اور خبر ان دور سے پولس نے بھو مافیا مختار خان کا جلوس نکالا ہے ناوالک سے مارپیٹھ معاملے میں موقع پر پہنچی پولس مختار خان کے کئی چھیتروں میں ہیں عوید قبضے نگر نگم کے ساتھ مل کر عوید قبضے پولس ہٹائے گی تو پولس نے جلوس نکالا ہے ناوالک سے مارپیٹھ معاملے میں موقع پر پولس پہنچی اور مختار خان کے چھیتروں میں جو عوید قبضے ہیں وہ بھی ہٹائے جائیں گے تو نگر نگم کے ساتھ ملکر عوید قبضے ہٹائی کی پولیس خبر اندور سے پولیس نے بھو مافیا مختار خان کا جلوس نکالا ہے خبر آپ کو اندور سے بتا رہا ہے جہاں پر ناوالک سے مارپیٹھ معاملے میں موقع پر پہنچی پولیس اور مختار خان کے کئی چیتروں میں عوید قبضے کی بھی جانکاری پولیس کو لگی ہے بھارت پارٹل جڑ گئے ہیں زیادہ جانکاری کے ساتھ بھارت بتائیے پولیس نے گرفتاری کے ساتھ کیا کچھ کاروائی کی بلکل سلمان بتا دے کہ اندور پولیس جنگر میں ایک ایسے بھو مافیا لسٹیٹ اپرادی کو اپنے گرفت میں لیا ہے جس میں ایک شوشل میڈیا پر پہلے ایک ویڈیو وارل ہوا تھا جس میں ایک ناوالک بچے کے ساتھ بہرہمی سے مارپیٹھ کی گئی تھی بتا دے پورے معاملے میں سلمان مختیار جس کا نام سامنے آیا تھا اور مختیار کو پولیس نے گرفتار کیا تھا ناوالک بچے کو جو ہے بہرہمی سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپران کیا اور اپران کے بعد میں جو ہے اسے بہرہمی سے ایک روم میں لے جا کر بندک بنایا اور پھر مارپیٹ کی گئی اس پورے معاملے میں سوشل میڈیا پر وارل ویڈیو کے بعد پولیس نے فریادی کی تلاش کی اور اس پر پرکرن درد کیا گیا ہے بتا دے اس کے علاوہ سلمان مختیار کے اوپر دھوکہ دھری کے بھی کئی پرکرن درد ہے جس میں مختیار کافی سمجھ سے فرار چل رہا تھا فیلال پولیس ابھی جو ہے مختیار کو اس کے عوید کبجوں پر لے کر کے پہنچی جہاں پر اس نے کافی عوید کبجے کر رکھے اور جس گھٹنا اس پر لڑکے کے ساتھ مارپیٹ ہوئی دی ناوالک بچے کے ساتھ وہاں گھٹنا اس پر کا بھی پولیس نے وہاں پر جا کر جا کی گئی ہے فیلال جس پائیپ سے اور ڈنڈے سے اسے مارپیٹ کی اسے برامت کر لیا گیا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ مختیار کے تقریباً دو دردن سے بھی عدیق یہاں پر جو ہے عوید نرمان کا انکھیجر بارت آپ کو روکنا چاہوں گا اسے سپی روچی وردن مشر جی جھوڑ گئی ہیں میڈم بہت بہت سواگت ہے آپ کا میڈم آپ سے جانا چاہوں گا کیا کچھ کاروائی کی گئی ہے آروپی مختار پر یہ اس کو بھی دھوکہ دھڑی کے ایک معاملے میں آریسٹ کیا گیا تھا کشکے بعد یہ ممیان میں آیا ہے اس نے ایک ناوالی پرچے کو پرشنائیز کرنے کے لیے بہت بری طرح سے بردارت کیا بڑے امانوی طریقے سے اور یہ چاہتا تھا کہ اس کو ایک جھوٹے گواہ کے اس کو گرست کر کے کسی ایسے دو لڑکوں پہ بھی 307 کی دھارہ لگوائی بڑھائی جاتا کی ایک پرکرن میں اس کے بیٹے پر چاکو بازی ہوئی تھی اس نے یہ جھوٹی گواہی کرا کر کے اس لڑکے کو بردارت کر کے سندگاہی کرانا چاہتا تھا اور دو انہیں لوگوں کو پھشانا چاہتا تھا تو یہ ویڈیو اس نے اپنے موبائل میں سیف کر رکھا تھا اور یہ کچھ اینر سرکلیشن میں بھی تھا سے لڑکوں کو بھی آدھنکی طور ہے میں ڈالنے کے لیے اس میں پورا یہ پرکرن بہت چنگیل پایا جانے سے اس بچے کی تلاش کی گئی اور اس کے بعد اس کے پریبار جنس کو بلا کر کے اس کو پورے اس لکشہ کاشواست دیتے ہوئے اس نے کل اپیار درچ کی گئی ہے ایک انہیں اپیار درچ کی گئی ہے دھوکہ دھڑی کے معاملے کے علاوہ اور اس میں 363, فاکسو ایکٹ اور جے جے ایکٹ جیسی سنگیب اس میں دھارائیں لگی ہیں اور اس کے پہت اس کے انہیں بھی جو ساتھی ہیں اس کی پہچان کر لی گئی ہے اس میں ان کی تلاش کی جاری ہے اس کے علاوہ یہ جانکاری لگی ہے کہ اس نے کئی اویٹ کبجے کر رکھے ہیں اور گرین بیل کی جبین پر بھی کچھ اس کے کبجے ہیں اس کے لئے نگردگا پروشنر کو سوچید کیا گیا ہے اس کے بھی دوارہ اپنے انسپیکٹر کو بیلڈنگ انسپیکٹر کو آج بھیجا گیا تھا اور ان سبھی کبجوں کو آئینٹیفائی کر کے اس کو خالی کرانے کی تاروائی کی جائے گی اور ساتھ ہی اس میں جنتہ سے بھی اپیل کی گئی ہے میڈیا کے مادیام سے کہ کسی بھی کوئی بھی وقتی اس کے اویٹ کبجوں سے یا پراتارنا سے پریشان ہو کو وہ آخر کے پولیس میں اپنی چکایت درست کرا سکتا ہے اور تدکال اس میں بیاد لے اس کی جا کر کے اور اس کے خلاف کڑی سے کڑی کاربھائی کی جائے گی میڈم آپ سے آخری سوال یہ بھی جانا چاہوں گا کہ آگے کیا زلہ بدر کی کاربھائی بھی اس پر کی جا سکتی ہے کڑی سے کڑی کاربھائی ہم کریں گے آرڈی وہ دو معاملوں میں آریسٹڈ ہے ہوگا اس کو کیا جائے گا شکریہ میڈم موسیقی